اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا تو اس کے لئے بیماری اور تاندرستی دونوں رکھی تو بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جو دوائیاں پیدا کی ہیں ان کو سمجھنا بھی انسان کے بس کا بات نہیں ہے جب تک اللہ اس کا علماتہ نہ فرمائے انہی میں سے جڑی بوٹیاں ہیں جن کے لئے مختلف طریقوں سے ان کا استعمال کر کے تو ان سے انسانی بدن کو ٹھیک کرنے انسانی بدن کی نشو نماغ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ان جڑی بوٹیاں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا ہے جیسے کہ حکیم لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے جڑی بوٹیاں باتیں کرتی تھیں اسی طرح سے آج کل بھی حکماء کے پاس بہت سارا علم ہے بہت سارے لوگ ان جڑی بوٹیاں سے بہت سارا فائدہ لیتے ہیں اور بہت سارے فوائد کا بدن کے لئے استعمال کرتے ہیں تو انہی جڑی بوٹیوں میں سے دوستو ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام ہے ہاتھی سنڈی ہاتھی سنڈی تو اس کا جو پہچان ہے وہ اس کے پھول سے کی جاتی ہے پتوں سے اس سے تو عام آدمی کو پہچان نہیں ہوتی لیکن اس کی ایک مخصوص نشانی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہاتھی سنڈی کہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس سے مطارف کراتا ہوں کہ ہاتھی سنڈی کو ہاتھی سنڈی کیوں کہتے ہیں دوستو یہ اس کا پھول ہے یہ پھول ہے اس کا بوٹی کا تو اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھی کی سنڈ کی طرح سے بنا ہوا ہے یہ ہاتھی کی سنڈ کی طرح سے اس کی لمبائی ہے اور آگے سے بلکل ہاتھی کی سنڈی کی طرح سے یہ مڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل مڑا ہوا ہے ہاتھی کی سنڈی کی طرح ہے بلکل اسی لیے اس کو ہاتھی سنڈی کہتے ہیں اس کے یہ جو کالے کالے داگ ہیں ان کی اوپر بھی پھول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یوں جو اس کا پھل بڑھتا جاتا ہے پھولی بڑھتی جاتی ہے تو اس کے پھول گرتے جاتے ہیں اور آگے لگتے جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہاتھی سنڈی کی طرح یہ موڑی ہوئی ہے ایک دم ہاتھی سنڈی کی طرح سے اس کے اندر موڑ ہے اس لیے اس کو ہاتھی سنڈی کہتے ہیں اس کے پتے اس سے تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں جیسے یہ پودا ہے تو اس کے دیکھیں پتے زر سبزو شداب ہیں اس کے پتے لمبوترے ہوتے ہیں اور ان پتوں کو اگر مسئلہ جائے تو پتے یہ موٹے گلیزڈ ہوتے ہیں یہ ایسے مسئلے سے گلیزڈ پتے ہیں باریک پتے نہیں ہیں اور یہ ایسی طرح کی جو کنکریلی زمین ہے جیسے یہ کنکر ٹیپ زمین ہے یہ پتریلی اس میں یا پھر نمی جہاں سیم کا علاقہ نمی دار ہوتا ہے وہاں بھی یہ اگ جاتی ہے بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں اس کے یہ زمین پہ مفروش ہوتی ہے اسی طرح سے بچھی ہوتی ہے جیسے یہ بچھی ہے دیکھو یہ جو خوشک ہوئی ہے جاتی سنڈی تھی بڑے بڑے اس کے تھے پودے لیکن ابھی یہ خوشک ہو گئے ہیں اور کچھ ہی یہ کھڑے ہیں تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں ایک بہترین کشتہ فولاد بنتا ہے اس کا پانی نکالیں اور اس کے پانی کے اندر فولاد کو ڈبو کر کے رکھ دیں کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فولاد جتنا موٹا بھی آپ ڈالیں گے جہاں تا کہ سائیکل کی جو کون سائپ سسٹم ہوتا ہے جس کی اوپر گولیاں گھومتے ہیں ان کو بھی اگر اس کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پندرہ بیس دن کے بعد مہینے کے بعد اگر نکال کے آپ ان کو یوں مس لیں گے تو ایسے مسلنے سے وہ مس لی جاتی ہیں اس طرح سے لوہے کو یہ کھا جاتی ہے یہ ہے ہاتھی سنڈی یہ دیکھیں ہاتھی سنڈی اس کی سنڈی کے دیکھو نا یہ بلکل ہاتھی کی سنڈی کی طرح مڑے ہو بھی اس کے پھول ہیں اس لئے اس کو ہاتھی سنڈی کہتے ہیں